اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد علیہ وآلہ 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 معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث دیکھیں گے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ ہونے سے پہلے پہلے نیک آمال میں جلدی کرو کیوں کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو سمجھ لو قیامت قریب آ چکی ہے وہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی نمبر ایک آپ نے فرمایا امرات السفہا بے وقوفوں کی حکومت اس لیے کہ جب بے وقوف حکومت کریں گے تو تمام لوگوں کو بے وقوف ہی سمجھیں گے بے وقوف بنائیں گے اور بے وقوف کی حکومت یہ ملکی سماجی معاشی ہر لحاظ سے نقصان دے ہوگی اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے وقوفوں کی حکومت آنے سے پہلے پہلے ہم لوگ کو نیک عمال کرنے کے لیے آگاہ کیا ہے یہ پہلی چیز دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی فرمایا وقت رات شورا تھی پولیس کی کسرت یعنی پولیس بہت زیادہ ہو جائے گی لوگوں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے حکومت کی طرف سے ایسے لوگوں کی ایسے عملے کی کسرت ہوگی جو نگرانی کر رہے ہوں گے لیکن کسی کام کے نہیں ہوں گے لیکن کسی کام کے بہت زیادہ ہو جائے پولیس کی بھرمار ہے آج دیکھیں آپ کے علاقے میں ملک میں پولیس کی بھرمار ہے لیکن کس کام کیے کتنے کام کیے یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں یہ دوسری چیز تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَطِعَتُ الرَّحِيمِ رشتے داری توڑ دینا یہ بھی ہمارے سماج میں عام ہے ذرا ذرا سی بات پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کئی مہینوں کئی سالوں تک باتیں نہیں ہوتی ہیں تو رشتے داری توڑنا ہم نے آسان سمجھ لے یہ چیز بھی ہے یہ تینوں چیزیں پوری ہوئیں چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی فرمایا وَبَيْعُ الْحُکْمِ فَائِسَلَہ بیچ دینا انصاف کا خون کر دینا اور آج دیکھیں اپنے ملک کے حالات میں آپ اچھے سے اس مسئلے کو دیکھ سکتے کہ کس طریقے سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ غلط کرنے والے بھی موجود ہیں سارے لوگ موجود ہیں اور غلط کس نے کیا وہ بھی موجود ہے کس کے ساتھ غلط ہوا وہ بھی موجود ہے لیکن انصاف کا خون کر رہے ہیں حکم بیچا جا رہا ہے فیصلے بیچے جا رہے ہیں یہ چوتھی چیز پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی خون کو ہلکا سمجھ لینا ذرا سی بات پر لوگ مڈر کر دے رہے ہیں خون ہو جا رہا ہے قتل کر دیتے ہیں لوگ ذرا سی بات پر آٹھانے ایک روپیہ دو روپیہ بیس روپیہ دس روپے کی بات تو اس پر بھی خون ہو جاتا ہے خون کو ہلکا سمجھ لیا لوگوں نے یہ چھتی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی فرمایا کہ لوگ قرآن کے تعلق سے صرف خوبصورت آواز کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے اور نماز کے لیے ایسے بندے کو آگے بڑھا دیں گے جو نہ فقہ کے اعتبار سے سمجھ کے اعتبار سے نہ بہتر ہوگا اس کو صرف اس لیے آگے بڑھائیں گے تاکہ ان کو خوبصورت آواز میں وہ نماز پڑھائے آج ہمارے ہاں اس ملک میں بھی آپ دیکھیں اس کی کسرت ہے کتنی مساجد آپ چکر لگا لے صرف حفاظ کو امام بنا کر کے رکھا ہے لوگوں نے کیوں اس لیے کہ اس کی آواز اچھی ہے اور بھی رمضان آرہا ہے تراوی کے لیے لوگ تلاش کریں گے کونسی آواز والا خوبصورت آواز والا اس کو یاد ہے نہیں یاد ہے سمجھدار ہے نہیں سمجھدار ہے فرق نہیں پڑتا اس لیے ایسے لوگ جن کی آواز اچھی ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں سمجھ نہیں ہیں وہ قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت صرف حافظ ہیں وہ اس لیے جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو ایسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جہاں سے نہیں کرنا چاہیے ایسی جگہ ختم کرتے ہیں جہاں نہیں ختم کرنا چاہیے بیچ سے کوئی واقعہ چل رہا ہے بیچ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جہاں بات نہیں ختم ہو رہی ہے وہاں پر آیت کو ختم کر کے رکو میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے صرف آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ امام بنائیں گے اپنی مسجدوں میں اپنے علاقوں میں امام کو رکھیں گے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور آج یہ چیز چل رہی ہے عام لوگوں کو نہیں معلوم مسجد کے ذمہ داروں کو نہیں معلوم کہ بھائی کیا وہ صرف آواز دیکھتے ہیں رشتہ دار دیکھتے ہیں آواز دیکھتے ہیں آواز اچھی ہے چل بھائی امام بن جاتو باقی کیا فرق پڑتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بیان کیا ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے کہ جو قرآن کا جانکار ہو اور وہ اس کے اندر غور و فکر کرنے والے یعنی اس کو قرآن کی سمجھ ہو کہ قرآن میں اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے اس لیے کہ جب امام جو قرآن سمجھنے والا ہوگا جب وہ قرآن سمجھ کر کے امامت کرے گا پڑھائے گا تو اس کی آواز میں ایک طرح کا جو ہے اثر ہوگا لوگ محبت سے سنیں گے گرچہ اس کی آواز اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اگر پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیں لیکن جب وہ اپنے انداز میں اپنی آواز میں قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑے گا تو اسی صورت میں وہ اس کی تلاوت لوگوں کے لئے فائدے مند ہوگی لیکن آج ہمارے ہاں مسئلہ الٹا ہو چکا بہت ہی زیادہ اس حوالے سے ہمارے ہاں مسائل خراب ہیں کہ خوبصورت آواز والوں کو امام رکھ لیتے ہیں خوبصورت آواز والوں کو تراوی کے لئے ہم بلا لیتے ہیں وہ صرف آواز پر توجہ دیتا ہے فلاہ امام صاحب کی نقالی کر رہا ہے وہ اس پر توجہ دیتا ہے حفظ پر توجہ نہیں ہوتی پھر اس کی وہ لوگوں کو صرف سنانے کے لئے وہ پھر اپنی آواز نکالتا ہے لیکن اگر آواز بھی اچھی ہو اور قرآن میں غور و فکر کرنے والا ہو اس کو سمجھداری ہو قرآن کے تعلق سے تو ایسا امام بہت اچھا ہے ایسا امام بہت پیارا ہے اور آج دیکھیں حسن سوت کا مقابلہ کراتے ہیں لوگ کہ کس کی آواز سب سے اچھی ہے حسن سوت کا مقابلہ کراتے ہیں کبھی تدبر قرآن کا کمپنیشن کرایا مقابلہ کرائے لوگوں نے تدبر قرآن میں غور و فکر کیا اس سے معنی سمجھ میں آرہا اس نے سوت کے بہت سارے کمپنیشن اور مقابلے ہوتے ہیں لیکن جو ہے تدبر قرآن قرآن میں کون زیادہ سمجھ رکھتا ہے قرآن کے تعلق سے کس کی بیداری ہے اس کے مقابلے بہت کم شازو نادر آپ کہیں دیکھیں گے تو دیکھیں گے تو یہ چھے نشانیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کے اندر بیان کی ہے یہ چھے نشانیاں ساری کی ساری مکمل ہے ساری کی ساری مکمل ہے چھے نشانیاں ہم سب کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بےوقوفوں کی حکومت بھی ہے پولیس کی کسرت بھی ہے رشتہ داری توڑنے کا معاملہ بھی ہے خون کو ہلکہ سمجھ لیا گیا ہے انصاف بیچا جا رہا ہے اور اچھی آواز والے کو لوگ امام بھی بنا رہے ہیں ہم اور آپ کو اسی صورتحال میں نیک آمال کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ان جیسی چیزوں میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے رب العالمین ہم سبی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ